اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھی آتے ہیں یہ تو بہت انتہائی خطرنات قسم کی گستہ ہی کی گئی ہے لہذا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں دکھائی جائے گی کوئی لچک اور کوئی نرمی نہیں دکھائی جائے گی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جو رشتے میں حضور کے برادر نسبتی تھے حضور کے برادر برادر اللہ تھے حضور کے صالح لگتے تھے اور صرف یہ رشتہ نہیں ہے بلکہ حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہے کہ ادھر قرآن کا نزول ہو رہا ہوتا تھا ادھر حضور حضرت امیر معاویہ کو اپنے پاس بٹھا کے قرآن کی کتابت کروا رہے ہوتے ہیں تو اب جو حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ گالی دیم وہ تو سمجھ لے کہ قرآن کی صحت کے اوپر اور اس کے مستند ہونے کے اوپر شک کا اظہار کر رہا ہے لہذا قرآن کی کتابت جس جس نے بھی کی ہے وہ صحابی رسول ہیں ان میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں لہذا حضرت امیر معاویہ کو بھی گالی دینے والا صحابہ کا گستاغ ہے اس لئے حضور نے فرمایا تھا اذا رائیتم اللذین یسکون اصحابی فقولو لعنت اللہ علا شرکم حضور نے قرآن کیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کے اوپر لازم ہے جب وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں جانے کہ وہ میرے صحابہ کو کل ہی دے رہا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ فورا کہے کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت برس جائے اس لئے نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا اور حضرت غوث عاظم نے بھی یہ روایت اپنی کتاب غنیت التالیبین کے اندر ان کے ملفوزات میں شامل ہے کہ سرکار نے آج